اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب آئی ہوگا ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ہمارا جو بہت سارے لوگوں نے پہلے تو اس کے فرمائش کیے کہ جو بیک سائیڈ پہ ہم لوگ بن بناتے ہیں یہ والا اس کو ہم کیسے بناتے ہیں یا پھر اس کے لیے کون کون سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے کہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں آپ کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ چھوٹی ہوتے ہیں اس کو بہت انچا اور بہت بڑا میں نہیں بناتی ہوں بہت نارمل رکھتی ہوں کیونکہ جو بہت انچا ہے وہ پسند نہیں ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آپ اس طرح کا فلاورز والا کہیں بھی آپ کسی بھی شاپنگ مال میں یا کہیں بھی کسی بھی بزار سے اس طرح کا کیچر آپ کو مل جائے گا آپ نے یہ یہاں پہ مچھا کر کے لگا لینا ہے اب یہ کیچر کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بیک سائیڈ بن بنانے کے لیے کیچر چاہیے تو آپ کو مل جائے گا اب اس کیچر کے اوپر یہ پونی آپ کو کئی سے مل جائے گی یہ مجھے لگتا ہے 20-30 روپے کی آتی ہے یا 50 روپے کی ہوگی جب اس کو کیچر کے اوپر اس طرح ہم چڑھا لیں گی تو کیچر جو اپنی جگہ سے ہی لے گا نہیں کھلے گا نہیں وہ جگہ پہ فٹ رہے گا اس کے بعد جناب یہ بن بن گیا اس کے بعد اوپر آتی ہے ہماری کیپ کی باری کیپ میں یہ جو ہے یہ ٹیوب کیپ یوز کرتی ہوں اس کو ہم ٹیوب کیپ کہتے ہیں اس کی یہ جو بیک سلائی ہوتی ہے اس کو ہم نے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اور یوں میں نے اس کو چڑھ مڑ کیا اور اس طرح کر کے سلائی پیچھے کی طرف کر کے تو یوں پہن لیا کیونکہ میں نے پہنی ہے تو یہ صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سلائی پیچھے کی طرف چلی جائے گی اور ہمارا فرنٹ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہے گا کسی بھی سلائی کے بغیر تو اسی طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں میں یہاں سے پکڑا اور یوں پیچھے کی طرف جب پہنوں گی تو سلائی پیچھے رہے گی اور آگے سے ساف رہے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیوب کیپ کی جو پٹی سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ آپ کے ماتھے پر آ جائے گی اور یہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی ہجاب والی شاپ پہ کسی بھی سکاپ والی شاپ پہ اسی نہیں مل جائے گی ہر کلر کی مل جاتی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب آتے ہیں جناب ہجاب کی طرف سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے ایک سائٹ چھوٹی رکھی اور ایک سائٹ لمبی رکھی ہے بہت ایزی ہجاب ہے ہم نے یوں پکڑنا ہے اس کو آگے سے سیٹ میٹ کر کے تھوڑا سا جس طرح بھی کرنا ہے اور یہاں پر میں اس کو لگا لوں گی سیفٹی پن بہت کھینچ کی سیفٹی پن مت لگائیے گا پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گلہ تنگ ہو جائے گا تو بلکل نارمل سکاف رکھ کے آپ نے یہاں پر سیفٹی پن لگا دینی ہے جیسے میں نے ابھی لگائی ہے اس کے بعد آپ نے یہی سے بہت پیچھے سے نہیں یہی سے آپ نے اپنے سکاف کو پکڑنا ہے اور ڈبل کر کے اس کی لیئر بنا دینی ہے جس طرح سے میں نے اس کی ڈبل کر کے لیئر بنائی ہے کیونکہ آج کر لیئرنگ والا سکاف بہت زیادہ چل رہا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں سکاف کو اب یہی سے میں نے تھوڑا سا سکاف اور پکڑا اور میں نے ایک اور لیئر بنا دی اسی طرح سے میں نے دو تین دفعہ سکاف پکڑا اور تین بلکہ اس کی لیئرز بن گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں کہہ کروں گی ان تین لیئرز کو اکٹھا پکڑوں گی اور یہاں پہ میں اس کو پین اپ کر دوں گی ایک تو اس ماسک میں بولنا بہت زیادہ مشکل ہے اب میں نے اس کو یہاں پہ ہی پین اپ کر دیا تین لیئرز کو اکٹھا پکڑ کے تو اس کو ایک ہی جگہ پہ ہم پین اگر آپ الگ الگ پین اپ کرنا چاہتے ہیں آپ الگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ بھی کریں گے تو یہ ایک تو پین زیادہ نہیں لگے گی پر یہ سیف رہتا ہے یہ اترتا نہیں ہے تو آپ اس کو ایک ایک کر کے بھی پین اپ کر سکتے ہیں اور میں تو تینوں لیئرز کو ایک ہی دفعہ میں پین اپ کی ہے تو آپ ایسے بھی پین اپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ یہ جو ہمارا سکاف کی جو اوپر والی جگہ ہے جہاں پہ میں نے لیئرز بنائی تھی ادھر بھی میں ایک پین لگا دوں گی اب میں نے یہاں سے سکاف لینا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈبل کر لیں گے یہاں سے ڈبل فولڈ اس لیے کریں گے کیونکہ اس کی لیئر بھی ایک اوپر آنی ہے تو جب آئے گی تو بظاہر ہے ڈبل ہی پیاری لگے گی سنگل میں اچھی نہیں لگے گی بلکہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے کتنا میں نے اس کو اندر سے ڈبل کیا ہے یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس کو اتنا سا ڈبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اتنا سا اب یہاں سے ہی میں نے اس کو پکڑا اور یوں میں نے گھمایا سر کے اوپر سے اور یہ دیکھیں ایک اور لیئر آپ کی آ گئی تو یہ آپ کو دیکھ لیں کہ اس کا کتنا اوپر سے جو لک کتنی اچھی آ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوئی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بیٹھی بیٹھی بھی نہیں ہے عام نارمل جیسے آپ ہجاب کر کے جانا چاہ رہے ہیں کسی پارٹی ویر میں ہی ہے ویسے باہر تو آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں اب ہم نے اس کو بھی پین اپ کر لیا اس کو سائٹوں سے آپ نے جیسے بھی سیٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کر لیں اور یہ بہت ہی ایزی ہمارا سمر کا ہجاب ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ نے ماسک نہیں بھی لگانا آپ نکاب نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ سمپل یہ ہجاب کر کے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کی آپ کو لیئرنگ سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ہجاب نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی بہت اچھا ہجاب لے کے اجازت دیجئے اللہ حافظ